بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیور فیلوز آئی ہوپ آپ خیریت سے ہیں اور پیپر کی مکمل تیاری میں لگے ہوگے اچھا جی آج ہم نے بات کرنے ہی کچھ امپورٹنٹ کریکشن کے رولز کی جس کو ہم سینٹینس کریکشن کا نام دیتے اور اس میں کچھ زیادہ نہیں پچاس ساٹھ ستر ہم نے رولز دیکھنے اور ویسے تو کافی ساری چیزیں ہمیں پہلے آتی ہیں ہم نے صرف ریویزن کے پروسس سے اپنے آپ کو گزارنا ہے تو آئی ہوپ یو ریڈی فور دیٹھ نوٹ بکس بھی لے لیں اپنی اور نیت بھی کر لیں کچھ سیکھنے اور کچھ ریفریش کرنے کی تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی نمبر وان پہ جو سینٹینس ہے وہ کیا کہتا ہے جی وہ کہتا ہے جناب سارا پین لے لیں پہلے لکھنے کے لیے ہاں جی ویجز ویجز آف سین آر حل تو یہ بنیادی طور پر بائیبل کی ایک آیت ہے جس کو ہم کس سے لے کے جاتے ہیں جی ویجز آف سین ایز حل ٹھیک ہے تو یہ ویجز کے ساتھ ہم آر نہیں ایز لگائیں گے دوسرے پہ آجیں ہم ذرا سپیڈی کام کرنا ہے تو ذرا ایکٹیو ہو کے رہنا ہے ساتھ میں ایسا کام جو کامٹبل نہ ہو اس کو ہم ورکس نہیں بنا سکتے ہاں جس طرح ورکس آف شیکسپیر تو یہ ٹھیک ہے ورکس مراد وہاں بوکس یا لٹریری رائٹنگ جو ہے نا وہ آ سکتے ہیں تب ٹھیک ہے ورکس آف شیکسپیر then it'll be all fine right otherwise works نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا جی pieces of works اسی کے ساتھ آپ نے نوٹ کر لینا ہے کچھ تین چار اور جیسے پویٹری ہے جی پویٹری کی جمع بھی کیا ہوگی جناب pieces of poetry furniture ہے furniture ہے تو اس کے لئے ہم لگا دیں گے کیا جی articles of furniture یا ہم لگا لیں گے items of furniture پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ لے لیجیے جناب اور کونسی چیز ہوتی ہے جی جس کے لئے ہاں work یہ work تو pieces of work یاد ہے نا urgent piece of work کتنے جھوٹ بولے ہیں ہم نے i beg to say that i have an urgent piece of work application right so یہ آپ نے ذرا ذہن نشین فرما لے پھر آگے چل کے اور باتیں کرتے ہیں آگے چلتے ہیں number three ہے جی number three کہتا ہے جی the sceneries of kashmir آر تو یاد رکھیں گے scenery ہمیشہ singularی رہے گا اور اس میں ہم s ویسے small کر دیں گے the scenery of kashmir is very beautiful all right scenery pieces of scenery بھی آپ نہ کریں بھر scenery رکھیں گے ali was wearing very costly spectacle تو spectacle نہیں ہوتا spectacles ہوتی ہیں جنہا spectacles یعنی s ساتھ لگتا ہے یہ s کا error ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس میں دو چار اور بھی ہیں جیسے shorts جیسے pants s لگائیں گے socks trousers تو normally جب ہم بولتے ہیں تو s نہیں بولا جاتا ہے جی میرا trouser کہا ہے لیکن وہ trousers ہی ہونا چاہیے یعنی s آنا چاہیے spectacles بھی انہیں میں سے ایک ہے ali is taller than me تو than me نہیں آئے گا جی کیا جی than i آئے گا جنا ریزن اس میں ہم ذرا stative verb دیتے دیں stative verb آئے گا تو آپ یہاں پر subjective یعنی nominative case لگائیں گے پھر آئیے جناب number six پہ if anyone has any doubt refer he to i تو جناب اس میں یاد رکھ لیں کہ rule ہے ہمارا کہ preposition ایک اور دوسرے نمبر پہ ہے verb جب بھی preposition کے بعد کوئی pronoun آئے گا تو وہ objective case میں آئے گا بس یاد اکھنا objective case اور verb کے بعد بھی اگر آپ کوئی pronoun لگائیں گے تو وہ بھی objective case میں ہی آئے گا all right جی i hope it's done مثال لینی آپ نے تو جیسے یہ مثال ہے جی ہمارے پاس ایک if anyone has any doubt refer refer کہا verb اور یہاں پر آگی جی ہمارے پاس preposition the preposition کے بات بھی me یعنی objective case آگیا so next is number seven i am obediently yours اچھا یہ unfortunately ہماری کتابوں میں بھی چھپتا رہے نا یہ wala yours obediently o b e d i e n t l y obediently تو یہاں کامہ لگاتے تھے پھر x dot y dot z dot یہ لگاتے تھے تو اس میں dear fellows یاد رکھ لیجی آپ کہ اس میں بھی ہم نے جو کامہ ہے وہ کبھی بھی نہیں لگانا never ever in the history of english grammar has any کامہ been used over here right جو پرسنل پرونوم جو میں کسی کے ساتھ بھی کامہ نہیں آتا سوائے one کے وہ جو one ساتھ آپ لگا سکتے ہیں once یا every once every once جو کہ interrogative indefinite pronoun ہوتا ہے جی ٹھیک ہے سو یہ کامہ ختم ہو جائے اور یہ correct ہو جائے اچھا یہ دونوں طرح سے لکھا جا سکتے i am obediently yours یا i am truly yours یا پھر yours obediently but no use of کامہ here then we have the girls objected him going to the party the girls objected he is going to the party اس میں ذرا simple سا formula رکھنا ہے جو ing form ہے ہماری وہ basically کیا بن جاتی ہے gerent اور gerent آپ کو پتہ ہے verbal noun ہوتا ہے اور verbal noun یعنی noun کو qualify کرنے کے لیے ہم objective case نہیں بلکہ possessive case لگائیں گے جو کہ possessive objective کا بھی کردار ادا کرتا ہے so ing کی form یہ shortcut یاد gerent تو اس سے پہلے آپ نے ہمیشہ کیا لگانا ہے جناب possessive case لگانا ہے possessive case بس بات ختم اوکی پھر آگے چلیے جناب اگر اوکی ہے تو کہاں جا رہے ہیں آپ نہ کریں یہ لیں جناب پس آجائیں ہاں جی پھر ہے جی نمبر نائن نمبر نائن کہتا ہے i shall avail of this opportunity تو آپ کو پتا ہے avail ہمارا کس میں سے ہے جی avail is from reflexive verbs جو کے reflection دے رہے ہیں کس کی طرف subject کی طرف تو اس لئے پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کو myself دے دیتے دوچار اور words نا جیس enjoy جیس بیزی بیزی himself in extra work ٹھیک ہے پھر اسی طرح سے avenge بھی ایک word ہوتا ہے right so ان کے ساتھ آپ normally کیا لگاتے ہیں جب action reflect back کر رہا ہو subject طرف تو ان کو ہم کہتے ہیں reflexive pronouns آئی ہے تو myself ہو جے گا ہی ہے تو himself ہو جے گا she ہے herself ہو جے گا everyone of the boys thought that they were not guilty everyone each one no one یہ ذرا یاد رکھ لیں each one everyone someone someone no one یا none یہ سب کیا ہوتے جن آپ سنگل ہوتے ہیں ان کو آپ نے single treatment کرنا تو single ہے اس لئے they نہیں آئے گا he آئے گا تو یہ connect ہو جائے گا the mothers should realize that you are mothers کے لیے you نہیں بلکہ they لگائیں گے wrong use of pronoun پھر I you and he are very good friends تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بچپن میں پڑھا تھا اس کو کہتے order of pronoun order of pronoun if it is for some good purpose تو آپ کیا کرتے ہیں جی اس کو آپ بنا دیتے ہیں جناب two three one یعنی second person third person اور first person right اور اگر یہ بات negativity والی طرف جائے یہ 231 یاد اکھ اپنے کس کے لیے جی for positivity اور good purpose جب دو سے زیادہ کے آئیں گے pronoun آئیں گے تو اب سب سے پہلے کس کو رکھیں گے you کو دوسرے نمبر پہ رکھیں گے he کو تیسرے پہ رکھیں گے خود کو اور آجزی دکھاتے ہوئے اچھی بات ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو رکھنے اور بری بات ہو تو بھی اپنے آپ کو پہلے مورد الزام ٹھہرانے کسی کے الزام نہیں لگانا تو جیسے ہم کہہ سکتے ہیں جی آئے he and you were caught stealing چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں جی سو یہ تھرڈ پرسن ہمیشہ کہاں رہے گا جناب سینٹر میں رہے گا باقی آپ نے آئی اور کو چینج کرتے رہے نیگیٹی ہے تو آپ کیا کریں گے جی اپنے آپ کو پہلے پیش کریں گے پوزیٹی ٹی ہے تو آپ کو آخر ملے جائیں گے آئی ہوپ you have got the idea تو یہ 2 3 1 positive ڈ اور ڈی 31 13 13 نہیں first third or second person second third or first person i hope it's understandable پھر آ جائیے جناب آگے تھوڑا سا اور 13 ہے number 13 i am feeling very better now تو 2nd ڈگری جو ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ very نہیں بلکہ مچ لیتی ہوتی ہے very ہم لگاتے ہیں first ڈگری کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو ہم نے یہ نہیں کرنا کہ very first ڈگری کے ساتھ لگتا ہے تو ہم اس کو ایسے کر دیں i am feeling very good now no انہوں نے second ڈگری پہلے دی ہوئی تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ second ڈگری کے ساتھ very نیبل کے مچ آتا ہے پھر مسٹر فیلوز مور یونیک کے ساتھ نہیں آئے گا کیونکہ یونیک جو ہے it is from absolute adjective اور absolute absolute adjective کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ یہ کہ ہوتے ہی absolute ہے جیسے کوئی چیز راؤنڈ ہے گول ہے تو ہم یہ نہیں کہیں کہ یہ زیادہ گول ہے وہ سرکولر ہے اور وہ کامگول ہے تو یہ اس طرح جو ہوتے ہیں جن کو آپ more most لگائی نہیں سکتے جیسے absolute خود جو ہے absolute پھر ایک اور word ہے جناب یونیک بھی آگیا اس میں تو ایسے word جن جو چیز ہے یونیک فور ایسیمپل اس کو آپ کمپیریزن کیسے کر سکتے ہیں کسی کیسے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے so یونیک is one of those اچھا جی پھر آئیے جناب ہاں جیسے دیکھیں نا ڈیڈ ہم یونیک کہ ہی مور ڈیڈ دین آئے ڈیڈ کا مرہ ہے تو مرہ یہ نہیں کہ آدھ مرہ آدھ زندہ ہے آرائی سو پھر آئیے جناب i do not like this type of a student تو جہاں this type آتا ہے پیارے بچوں اس کے بعد جو b off کے بعد ناؤن آئے گا وہ a نہیں لے گا i do not like this type of student اس کو plural بھی نہیں کرنا اپنے جناب these types of نہیں this type ہی آئے گا the gold is a precious precious metal تو آپ کو پتا ہے gold concrete noun ہے concrete noun کے ساتھ آپ دا نہیں لگاتے ہیں concrete noun جو touch کیا جا سکتا ہے جو چھوہ جا سکتا ہے جو دیکھا جا سکتا ہے right so دا کو ختم کر دیں ہا اگر یہ ہی والا specify ہو جے گا اور اس کے بعد آجے گا جیسے یہ آگیا جی the gold of africa was grabbed by the colonial powers right جی اب آپ نے آف لگا کے اس کو specify کر دیا تو تب دا جو ہے جائز ہو گئے اس کے بعد خالی گولڈ آئے گا اور آف نہیں آئے گا اس کے بات پھر دا نہیں آئی clear اس طرح سے abstract noun کے ساتھ بھی یہی سلوک کم کرتے ہیں جیسے beauty beauty is but skin deep تو اب یہاں ہم دا لگائیں گے تو زیادتی ہوگی جنا کیونکہ beauty is abstract اس طرح سے honesty is the best policy آپ نے پڑھا ہو ہے ہم نے یہ تو نہیں پڑھا کہ the honesty is the best policy right but اگر ہم اس کو اس طرح سے کر لیں the honesty of that man off آگیا جی پھر یہ valid ہو جائے گا جناب بندے بندے ساتھ ریزیمبل کر کے تو پھر جس کے ساتھ نہیں بھی دعا آتا اس کے ساتھ بھی عفدہ لگا سکتے جیسے he is the غالب of today he is the wall of today کوئی بندہ بہت اچھی شاعری کرتا ہے غالب کی طرح کہہ سکتے ہیں تو آج کا غالب ہے یعنی یہ تو جناب آج کے he is the غالب of today کوئی اچھا فلسفی ہے تو he is the اقبال of today کوئی اچھا حکایت لکھنے والا تو he is the شیخ سادھی of today کوئی اچھا mystique approach رکھنے والا تو he is the رومی of today right so we can he is the shakspeare of today بہت اچھا ڈراماٹیسٹ اچھا he is the better than that تو یہ کہا جگر sorry this is the better than that this is better than that so second degree کے ساتھ ہم دا نہیں لگاتے دو صورتیں ہوتی ہیں جب آپ دا لگا سکتے ہیں وہ ایک تو آگے آگی اگلی جملے میں جناب وہ کہا جی of جب یہ فریز آجے of the two boys یعنی دو کے درمیان comparison ہو رہا ہے of the two کا word آگیا پھر آپ لگانا ہے the better of the two boys he is the better so you have to keep in mind in this particular phrase اگر of the two آجے تو جناب welcome آپ دا second degree کے ساتھ لگا جیسے گی آف آو بڑا آف the two sisters she is the better painter آگے چلیں جی یہ جناب ہمارے بیس آجیں جناب اکیس میں پہ تی ڈیڈ نوٹ ورگ ہار اب یہ بچوں والی غلطی ہے ڈیڈ نوٹ کے بعد ہمیشہ ہم first form لگاتے ہیں جناب آپ کو پتا ہے should ہو جائے could ہو جائے may my جتنے بھی auxiliaries ہیں ہمارے ان کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہمیشہ first form لگاتے ہیں should would could first form ہمیشہ i do not know driving a car تو dear fellows یہ دو words یاد رکھ رکھنا ہے جی آپ نے know دوسرا آپ نے رکھنا ہے learn تو ان کے بعد وہ کہتے ہیں آپ میں لگانا ہے کیا جی how to how to then we have his father had تو کیا ہوگا کریکٹ جناب پر یہ i do not know how to drive a car his father had died three years ago جس میں ago covered آجائے اس میں ہم ہیڈ نہیں لگاتے اس میں صرف second form لگاتے his father died three years ago اچھا دو تین اور words یاد کر لیں اس کے والے سے جس میں last کا word آجائے جس میں yester کا word آجائے اور yester آپ کو پتا yester year بھی ہو سکتا yester day بھی ہو سکتا yester century بھی ہو سکتا ہے یعنی previous کے معنی میں آتا ہے پھر 1965 یعنی کوئی kalender آجائے آپ پاس ٹھیک ہے تو ایسی سینریو میں اگر ان میں سے کوئی بھی ایکس پریشن آجائے تو اس کو آپ نے ڈائیڈ کرنا ہے یعنی second form کرنا ہے head نہیں لگانا اس کے ساب he has just went out تو he has just gone out آپ کو بتا ہے ثرد form لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی شکریہ آگے چلیے it rains now آگیا تو کنٹیوٹی کو شو کریں گے it is raining now right we couldn't help laugh نہیں ہو گئے we couldn't help laughing can't help کے بعد ing form لگاتے he told me that he will come so dear fellows یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے جب css میں ویپر ورہ چیک کرتے ہیں تو اس میں اور وہ کیا ہے جی وہ ہے جنا پاسٹ کے بعد لوگ فیوچر لگا دیتے ہیں یا پریزن لگا دیتے ہیں تو پاسٹ کے بعد کیا آنا چاہیے جی he told me that he would come the would is the past